انشاءاللہ چاند لمحات کے بعد حسن یوسف کی جھلک دیکھے گیا اور حسن بلالی پہ بات حتم ہو جائے گی مصر سے بھی کاری آئے تنزانیہ سے بھی کاری آئے لیکن سازی کا حکم ہے یہ الاغبات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ہم فقیروں کا ملتا ہے شجرہ ان سے جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں جی جی میرے بھائی چودری عبداللہ طاہر صاحب آپ بھی تشریف لائے ویلکم کرتے ہیں خوش آمدید کہتے ہیں جناب پچھلے دنوں ابھی چار نمبر کو فقید المشال محفل ناد کا احتمام بہت بڑی محفل کا احتمام کیا گیا اور چار پانچ سے ٹکٹ کہاں تک چلے گئے محفل کے دوران ہی گیارہ بارہ تک چلے گئے چودری عبداللہ طاہر صاحب ویلکم جناب اے چوز صاحب میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جی سبحان اللہ ٹھیک ہے چار پانچ سے ٹکٹ گیارہ بارہ تک چلے گئے کیونکہ ہم گیارہ والے بھی ہیں ہم بارہ والے بھی ہیں اور ہماری خوش بقتی ہے آج ہمیں باروی کا صدقہ آج ہمیں گیاروی نصیب ہو گئی باروی کا صدقہ آج ہمیں گیاروی نصیب ہو گئی تو بس آخری شیل میں دے رہا ہوں سجی قبلہ پھر دوبارہ دھوڑا رہا ہوں یہ لگ بات ہے میرے آج ساری رات ایسے گزر گئی اے دوستوں کے استقبال کرتے ہوئے لیکن میں خوش ہوں اس معاملے میں کہ یہ میرے ماں باپ کی نجات ہے کیونکہ تعریف کے محتاج نہیں آلِ محمد توسی میرے جان دے میں توانے جان نہ توسی میرے مزار تو واقف ہو اللہ دیکھ کر سن میں توانے جان نہ لیکن ذرا توجہو تعریف کے محتاج نہیں آلِ محمد پھولوں کو کبیتر پھولوں کو کبیتر لگایا نہیں جاتا کیونکہ رک جائے اگر مادرِ حسنین کی چکی شاہ جی رکھ جائے اگر مادرِ حسنین کی چکی تو کونین کو پھر رزقاتا کان کرے گا لباسِ پشن میں حضرتِ جبریل جنابِ مریم کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے مائشہ بھائی پوچھا کون ہیں آپ کیا تو میرا نام جبریل ہے کیا لینے آئے ہو لینے نہیں آیا دینے آیا ہو حضرات جس کے دروازے پر جبریل دینے آئے اسے حضرتِ مریم کہتے ہیں تیرا تیل کریتے ہاتھ اٹھائیں دیکھوں گا آواز کہاں تک جاتی ہے پیر سید کتب علی شاہ جی کی بلا بخاری پیر سید غلام سندانی بھائی شاہ جی کی بلا پیر سید غلام و یدن شاہ جی کی بلا پیر سید عبدال شاہ جی کی بلا اور دیوان صاحب میں چملہ دے رہا ہوں ہاتھ ریچے نہیں حضرات جس کے دروازے پر جبریلِ امین دینے آئے اسے مریم کہتے ہیں جہاں سے جبریل لینے آئے اسے سیدہ کا عرام دول کی بس رکھ جائے اگر مادرِ حسنین کی جنگی کونین کو پھر رزقاتا کون کرے گا کون کرے گا کون کرے گا اسی مپر پر ابھی شہباز بھائی نے حضرتِ فیدہ کا ذکر کیا میں ایک شیر میں میں ایک نظامی شاہب کے حوالے کر دیتا ہوں میرے فکر نے میرے شاہر میں حضرتِ فیضہ سے ایک سوال کیا ادھر تھی تو لوگ ملکہ کہتے تھے درے بطول پہ آئی ہو تو تجھے کیا رسیب ہوا آواز آئی ادھر تھی تو لوگ ملکہ کہتے تھے ادھر آئی ہوں تو حسنین مجھے اممہ کہتے ہیں حسنین مجھے اممہ کہتے ہیں کیونکہ دھول بطول دے ویڑے دی پجابی 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 بس اے دھول بطول دے ویڑے دی میرے سردہ بان گئی تاج میں چاڑو کش بطول دی اے میرے لئی میراج میں چاڑو کش بطول دی میں چاڑو کش بطول دی اے میرے لئی میراج میراج کی رات جیسے رسول کے لئے ہمائے کھڑی ہو جائے وہ میرا رسول جس کے لئے فضائیں کھڑی ہو جائے وہ میرا رسول جس کے لیے کھلائیں کھری ہو جائیں وہ میرا رسول عطارت زہرا مریخ نشطری سیارے ستارے چان چمت صورت روسری سب جس کے لیے کھلی ہو جائیں وہ میرا رسول حضرت آدم سنے کر جنابِ عسیٰ تک سوالاکھ لگی میرا آتھی راق جس کے لیے احترام سے کھلے ہو جائیں وہ میرا رسول اور جس کے لیے پیار سے میرا رسول گھرا ہو جائیں وہ سیدہ ذہرامت سامنے گناہ بنا اس محفل کو آرگنائز کرنے میں دن رات کی نگن ان تھک محنت اور کوشش غوثیہ ملاد کمیٹی کی بلکل جسم کا حصہ میرا بھائی عبدالغفار ریزامی صاحب تشریف لاتے ہیں ان کے بعد انشاءاللہ بھائی تصریف صاحب تشریف لاتے ہیں یہاں سے انشاءاللہ ہمارے عبدالستافیقری صاحب فرامیسر آپ تشریف فرماو چکے ہیں فضلیلہ تو شیخ ہیں ویلکم کرتا ہوں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد حسن یوسف کی جھلک دیکھیں گے آپ پھر تنزانیہ شریف سے آئے اس کاری کو سنیں گے جو رنگ بلالی لے کے آرہا ہے عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دوستہ باب کوری طرف سے السلام علیکم حضرات عزبقار غوثیہ قطبی عملات کمیٹی کے ذریعہ تمام الحمدللہ یہ چودمیکل پاکستان فقد المثال عظیم الشان محفرنات کے ناکات وزیر ہیں اور الحمدللہ ہمارے تمام مدوکی گئے مہمان اسٹیج کی زینت بند چکے ہیں آدھے سے زیادہ پروگرام گزر چکا ہے اور بقیہ پروگرام کی ترتیب کے لیے عالم اسلام کی عظیم نکیب محفل فصیح اللہ سان شہن شاہ نقابت جناب قبلہ صاحب دادہ الحاج محمد تسلیم آمد صابری صاحب اے آر وائے کیو ٹیوی گراجی صاحب پچھلی فلا چکے ہیں میں بطور میزبان دو تین کلاموں کے چند دشار اقتصار سے پڑھ کے میں اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں اگلا پروگرام قبلہ صاحب زیادہ تسلیم صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے آپ بلند آواز سے محبت اور زو کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھئیے صلی اللہ علیہ آواز نہیں آئی جناب بلند آواز سے پڑھئیے صلی اللہ علیہ کا یاد یا رسول اللہ حضور کے ملاد کے مطلق چند مدنی اشارہ یہ ملکے پڑھتے ہیں ہاں دنیا دا تبیب آیا جنہوں میرے نبی دی آمدی خوشی ہوئی ہے دونے ہاتھ بلند کر کے سینے دے پیلے لاکے بلند آواز جنال بولے پڑھئیے دنیا دا تبیب آیا دنیا دا تبیب آیا جی دنیا دا تبیب آیا دنیا دا تبیب آیا جی دنیا دا تبیب آیا ہارے پاسے جشن ہوئے دونے ہاتھ بلند کریں بلند آواز سے مل گئے پڑھئے ہارے پاسے جشن ہوئے جدو رب دا حبیب آیا 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 اربی سلطان آیا اربی سلطان آیا جی اربی سلطان آیا اچھیا نیوے آدھے بولو اچھیا نیوے آدھے سونا فر کے مٹان آیا سونا فر کے مٹان آیا سونا فر کے مٹان آیا کوئی مثل نہ ڈولڑ دی کوئی مثل نہ ڈولڑ دی کوئی مثل نہ ڈولڑ دی چپکر میرے علی دونوں ہاتھ بلند کر کے پڑھئے چپکر میرے علی اچھیا نیوے بولڑ دی اچھیا نیوے بولڑ دی اچھیا نیوے بولڑ دی تیبا والموم آیا تیبا والموم آیا ایک سونا سو لگنائے بولو ایک سونا سو لگنائے توجہ فیر بھی تو ما یا توجہ فیر بھی تو ما یا توجہ فیر بھی تو ما یا تاوہ یار دیوانے دا تاوہ یار دیوانے دا جوڑ وکا میں نو بولو جوڑ وکا میں نو حسنین دینا نیدہ حسنین دینا نیدہ حسنین دینا نیدہ اج سا دیوید ہوئے اج سا دیوید ہوئے اگے اگے کاملی والا پچھے بابا فرید ہوئے پچھے بابا فرید ہوئے پچھے بابا فرید ہوئے کی ذات حکیر دیئے میرا تے کچھ بھی نہیں سارے بولو میرا تے کچھ بھی نہیں ساری گھلیں میرے پیر دیئے ساری گھلیں میرے پیر دیئے کی ذات حکیر دیئے ساڑا تے کچھ بھی نہیں بولو ساڑا تے کچھ بھی نہیں سارے گھلیں میرے پیر دیئے سارے گھلیں میرے پیر دیئے سارے گھلیں میرے پیر دیئے سوڑا مکڑا نورانی ہے 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 تیر میرے کتب سائی تیری دنیا دیوالی ہے تیری دنیا دیوالی ہے محبوب دا میلائے محبوب دا میلائے محبوب دا میلائے میں ہے فلنو سجائی رکھڑا میں ہے فلنو سجائی رکھڑا او دیان دا میلائے او دیان دا میلائے او دیان دا میلائے نعرہ تقویر اچھی بول میرا ویر نعرہ تقویر نعرہ رسالت نعرہ حیدری چار نومبر کو چار دن پہلے ہمارے بڑے ہی سماجی کارکول بڑے ہی موتبر شخصیت عزت امام جناب کبلہ بھائی عبداللہ طاہب صاحب چودری آپ نے محفل کے نگات کیا وہ بہو اسی طرح انتظام تھا ماشاءاللہ بڑے عاشق رسول ہیں یہ چند اشار نہ تفا کے میں کبلہ بھائی صاحب بھائی صاحب کی نظر کر رہا ہوں شایر لکھتا ہے چرچے اونا دے ہار تھا یا مہونگے چرچے اونا دے ہار تھا یا مہونگے جیڑے جیڑے میرے آتا دے غلام ہونگے جیڑے جیڑے میرے آتا دے غلام ہونگے چرچے ہونا دے ہار تھا ہاں مہونگے جیڑے جیڑے میرے آقا دے گولام ہونگے جیڑے جیڑے میرے آقا دے گولام ہونگے جیڑے میرے آقا دے گولام ہونگے جیڑے جیڑے میرے آقا دے گولام ہونگے چرچے ہونا دے ہار تھا ہاں مہونگے جیڑے جیڑے میرے آقا دے گولام ہونگے 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 اور آخر تے دو تین شاہر چراغِ گولوڑا شریف خاجہ نصیر الدین نصیر بھائی کی بلاہ آزم صاحب آفتی فرمیشتے ہیں آپ لکھتے ہیں لام دینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں بولو لام دینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لام دینے کی مدینے کی لام دینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے بلو دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں اور کسٹیاں یا پینی دینارے سے لگائے ہوئے ہیں ارے کیا وہ دوبے جوم ہم حد کے طرح ہوئے ہیں نعرہِ تقویر کھڑے ہوکے استعمال کیجئے نعرہِ تقویر نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ غوثیہ عالمِ اسلام کے عظیم مبلغ عظیم مذہبی سکولر پیرِ طریقت رابرِ شریعت صاحبزادہ والا شان حضور قبلہ صاحبزادہ حسان حسیبور احمان صاحب آپ عید کا شریف راول پنڈی آپ ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں میں غوث یا کت کیا ملاد کمیٹی کی جانت سے آپ تو دل کی اطاق ارائیوں سے خوشحام دید کہتا ہوں اور آپ تشریف رکھیں مائک میں کبلہ صاحبزادہ تسلیم احمد صاحب ری صاحب کے حوالے کر رہا ہوں انشاءاللہ اگلی نشست کا مکمل جو ہے پروگرام کبلہ صاحبزادہ تسلیم احمد صاحب ری صاحب اپنے منصوے نقابت کے فرائے سے انجام دیں گے اور محفل کو جرود و سلام اور دعا تک لے کے جائیں گے ان کی احمد سے پہلے محبت برا ذوق دار نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ہیدری نعرہ غوثیہ